واتس ایپ سارفین کے لیے اچھی خبر میڈیا ریپورٹ کے مطابق واتس ایپ نے ڈیٹا شیرنگ پالیسی میں تبدیلی موخر کر دی واتس ایپ انتظامیہ نے ڈیڈ لائن آٹھ فروری تک بڑھا کر پندرہ مئی تک کر دی واتس ایپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ سارفین کے خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے مشاورتی عمل میں سارفین کی رائے شامل کریں گے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں اس اہم معاملے کے حوالے سے میڈیا ریپورٹ کے مطابق واتس ایپ نے ڈیٹا شیرنگ پالیسی میں تبدیلی موخر کر دی ہے تفصیلات کیا ہیں آگاہ کریں گے امریکہ سے ہمارے نمائندے خورم شہزاد ہمارے صد موجود ہیں خورم شہزاد آگاہ کیجئے گا واتس ایپ نے تبدیلی کو موخر کر دیا جو بالکل جو بیک لیش آنے کی وجہ سے سخت رد عمل آنے کی وجہ سے اور لوگوں کے جو سگنل اور ٹیلی گراف جو دوسری مدے مقابل کی جو اپلیکٹیشنز ہیں اس پہ شپٹ ہونے کی حبروں کی وجہ سے جو واتس ایپ ہے اس نے اپنا فیصلہ جو ہے اس کو تین مہینوں کے لیے موخر کر دیا واتس ایپ کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ جو سارفین ہیں ان کا ڈیٹا محفوظ رہنا تھا اس کو فیس بک کے ساتھ ہم نے شیئر نہیں کرنا تھا کچھ محدود دیٹا جو کے اندر بزنس کا ڈیٹا شامل ہے صرف اس کو شیئر کرنا تھا لیکن اتنی زیادہ جو نیوز ہے وہ غلط قسم کی نیوز اور غیر مصدقہ نیوز تھیلی گئے جس کے نفطے میں ورس ایپ کو خدشات ہوئے کہ لوگ ورس ایپ کو جس کے دو عرب سے زیادہ تارفین ہیں پوری دنیا میں کہیں اس کو چھوڑ کے اس کی مدے مقابل کی جو اپلیکٹیشنز جس کے سگنل اور ٹیلی گراف سرے فریس ہیں وہاں پہ شپٹ نہ ہو جائیں شروع ہو جائیں لیکن دوسری طرف لوگوں نے مختلف ممالک نے بھی اس کے اوپر درمیرکہ اظہار کیا پاکستان کی جو آرٹیانوں نے بھی اپنا نوٹیفکیشن جاری کیا انڈیا اور یورپ نے تو بلکل بھی اس تبدیلی کو ماننے سے انکار کر دیا اور امریکہ کے اندر بھی شدید رد عمل دیکھنے میں آیا جس کی وائیسے پھر جس کی جو فیس بک کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے دادوں جو ان کے جو قوانین پر جس کے اندر قوائد میں جو تبدیلی آنے تھی اس کو اب موخر کر دیا گیا ٹھیک ہے موخر کر دیا گیا ہے واتس ایپ انتظامیہ نے ڈیڈ لائن آٹھ فروری سے بڑھا کر پندرہ مئی تک کر دی ہے شکریہ آپ کا خورم شہزاد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے